نمسکار دوستو اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے وزن کم کرنے میں ہلپ فل پانچ ہیبٹس کے بارے میں یہ ہیبٹس نہ صرف آپ کی ویٹ لاؤس جرنی میں آپ کی ہیلپ کریں گی بلکہ آپ کو ہیلڈی لائف سٹائل کی اور بھی لے جائیں گی سب سے پہلے آپ ہیلڈی ڈائٹ فالو کریں وزن کم کرنے کے لیے آپ کو کلریٹ ایفیشٹ میں تو جانا پڑے گا ہی مینز کہ آپ کو روز اپنی ضرورت سے کم کلریٹس کنزیوم کرنی ہوں گی تو یہ جروری ہو جاتا ہے کہ جو ڈائٹ آپ لے رہی ہیں وہ جیادہ سے جیادہ آپ کی باوڈی کی نیوٹریشن رکوائرمنٹ کو پورا کریں آپ فاسٹ فوڈ سے پرہیز کریں اور بیلنس ڈائٹ لیں اگزامپل کے لیے ایک طرف ایک برگر ہے جس میں چار سو سے پانسو کلریز ہیں اس برگر سے آپ کو کلریز تو ملیں گی بٹ جو نیوٹریشن شریر کو چاہیے وہ نہیں ملے گا بلکہ اس کا الٹا جو چیزیں نہیں چاہیے یہ ہانی کارک ہیں وہ ملیں گی جیسے ٹرانس فیٹس، میدہ، ایڈر شوگر تو جب آپ ویٹ لوس جرنی پر ہیں یا پھر آپ ایک ہیلڈی لائفٹائل کی بات کریں تو آپ ایول کیلریز کاؤنٹ نہ کریں بلکہ جو آپ کھا رہے ہیں اس میں کتنا نیوٹریشن ہے اس پر بھی دھیان دیں ہیلڈی ڈائٹ میں آپ چپاتی، چاول، سبجیاں، ڈالیں، فروٹس، ایگز، فش، چکن لیں سبجی، ڈال یا چکن آپ وائڈ لیں تو اور بھی بڑیہ رہے گا ویسے آپ پندرہ بیس دن فاسٹ فوٹ کمپلیٹلی بند کر ہیلڈی ڈائٹ لینا شروع کریں آپ کی بوڈی کی آدھے سے زیادہ پروبلمز ویسے ہی ختم ہو جائیں گی بیلنس ڈائٹ پر ہماری ایک ویڈیو بھی ہے اس کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں بل جائے گا آپ وہ دیکھ سکتے ہیں دوسرا ہے ایکسرسائز آپ اپنے شریر کو رزانہ ایک گھنٹہ تو ضرور دیں جس میں آپ ایکسرسائز کریں تاکہ آپ کا شریر صحیح رہے، فٹ رہے ایکسرسائز آپ اپنے کمفٹ کے حساب سے کریں پر اتنی ضرور ہو کہ آپ کو پسی نہ آ جائے ایکسرسائز ویٹ لاؤس میں اس لیے بھی امپورٹنٹ ہے کہ ایکسرسائز سے آپ کا فیٹ لاؤس ہوگا اگر آپ صرف کیلوری ڈیفیشٹ میں جاتے ہیں تو آپ کا فیٹ لاؤس کے ساتھ مسل لاؤس بھی ہوگا اگر آپ ویٹ ٹریننگ یا سٹرینٹھ ٹریننگ کرتے ہیں تو ایکسرسائز کے بعد بھی آپ کی کیلوریز برن ہوتی رہیں گی اور تو اور ایکسرسائز کرنے سے آپ کا میٹابلزم ریٹ انکریز ہوتا ہے جو کہ کوک ویٹ لاؤس میں ہلپ کرتا ہے ایکسرسائز کرنے سے آپ زیادہ انرچیٹک فیل کرتے ہو جس سے آپ کا سلف کونفیڈنس بڑھتا ہے اور آپ اور مہیند کرنے کے لئے تیار ہوتے ہو ایکسرسائز سے آپ کی فزیک آپ کی باڈی کی شیپ اٹریکٹیو ہوتی ہے جو آپ کے سندر دکھنے میں مدد کرتی ہے تیسرا ہے ہائیڈریشن پریابت ماترہ میں پانی پینا آپ موسم کے حساب سے سردی ہے تو دھائی سے تین لیٹر اور گرمی ہے تو ساڑھے تین سے چار لیٹر پانی رزانہ جلور پیئیں صحیح ماترہ میں پانی دینے سے آپ کا میٹابلیزم ریٹ انکریز ہوتا ہے جس سے آپ زیادہ کیلوریز برن کرتے ہیں پانی پینے سے آپ فل فیل کرتے ہیں جس سے آپ اپنے کھانے پر کنٹرول کر سکتے ہیں جو اگین ویٹ لاؤس میں ہلپ کرتا ہے پروپر ہائیڈریشن آپ کے مائنڈ کو سکاراتم کروپ سے پر بھاویت کرتی ہے جس سے آپ صحیح ڈیسیزن لینے میں شکشم ہوتے ہیں جیسے ڈائٹ پلین کرنا ڈیلی کا روٹین پلین کرنا لیکن دھیان رہے آپ بھوجن کے ساتھ پانی نہ پیئیں ہو سکے تو بھوجن کے آدھا گھنٹہ پہلے اور بھوجن کے آدھا گھنٹہ بعد تک پانی نہ پیئیں چوتھا ہے صحیح سے نیند لینا پروپر سلیپ ہر آدمی کو رجانا چھے سے ساتھ گھنٹے کی نیند جرور لینی چاہیے پروپر نیند لینے سے آپ کے ہارمونز بیلس کرتے ہیں اور میٹابلزن ریٹ بھی ٹھیک ہوتا ہے لیپٹین اور گریلین ہارمونز کا سنتولن بھوک اور کھانے کی اچھا پر کنٹرول کرتا ہے جو ویٹ لاؤس میں ہلپ کرتے ہیں پوری نیند لینے کے بعد جب آپ اٹھتے ہیں تو آپ فریش فیل کرتے ہیں اور بہتر طریقے سے اپنے دن کا روٹین فالو کر سکتے ہیں اگر آپ صبح ایکسرسائز کرتے ہیں تو ایکسرسائز کرتے سمیں آپ زیادہ انرجیٹک فیل کروگے تو اگر آپ ویٹ لاؤس کرنا چاہتے ہیں تو پروپر سلیپ اس مست نیڈڈ اور لاسٹ میں ہے کہ آپ جو بھی فوڈ کھاتے ہیں اسے خوب جبا کر کھائیں آئیروید میں بھوجن کے ایک نیوالے کو بتیس بار جبانے کا نیم ہے آپ بھوجن کو جتنا زیادہ جبائیں گے اس میں سلائیوہ جسے ہم موں کی لار بھی کہتے ہیں بھوجن میں زیادہ اچھے سے مکس ہوتا ہے جو ڈائیجیشن میں سہائک ہوتا ہے ایسا کرنے سے بھوجن میں جو نیٹریئنٹس ہوتے ہیں ان کا بوڈی میں ابزارپشن ریٹ بڑھ جاتا ہے مینز کہ آپ کو بھوجن کا پورا لاب ملتا ہے بھوجن میں مجود پوشک تطووں کو شریر صحیح سے گرہن کر باتا ہے دوسرا جب ہم بھوجن کو زیادہ چباتے ہیں تو ہم نارمل سے کم بھوجن کھا پاتے ہیں جو کہ ویٹ لاؤس میں ہیلپ کرتا ہے اس میں ایک فیکٹ یہ بھی ہے کہ بھوجن کرتے ٹائم پیٹ بھرنے کا سگنل دماغ تک پہنچنے میں بیس منٹ کا ٹائم لگتا ہے اگر ہم کھانے کی سپیڈ کم کر دیں تو ہم کم بھوجن کھا کر ہی فل فیڈ کریں گے تو دوستو یہ تھی وہ پانچ حیبیٹس جنہیں اپنا کر آپ اپنا ویٹ لاؤس کر سکتے ہیں یہ ناکے وال ویٹ لاؤس میں ہلپ فل ہیں بلکہ ایک ہیلتی لائف سٹائل کا پارٹ ہیں آشا ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر اچھی لگی تو پلیز لائک شیئر اور سبسکرائب کریں دھنیواد